اور اب پڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف کانگریس کے پردیش پرباری جی امیر لگتار پردیش کے دورے پر ہیں لوگ سبھا چناف کے پرینام کے بعد لگتار یہ منتھن چل رہا ہے کہ کیسے یہ جو پانچ اسٹی ریزف سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے انڈیا گڑ بندھن نے اسے کیسے بڑھایا جائے اور ویدھان سبھا چناف میں کیسے جو ان پانچوں سیٹوں کی ویدھان سبھائیں ہیں اس کے علاوہ جو جو ویدھان سبھا چھوٹ گئے ہیں جہاں پر اس فولڈر کو ووٹ نہیں ملے ہیں وہاں پر کیسے ورک کیا جائے لیکن ان سب کے بیچ میں ایک اور بڑا سوال جھارکھن میں اٹھ رہا ہے کہ جو ایک منتری قپت خالی ہوا ہے عالم ویر عالم کے استفعے کے بعد اسے کس کے ساتھ بھرا جائے گا یعنی کون سے وہ چہرہ ہوگا جو اس سیٹ کو بھرے گا اس پر بھی الگ الگ قیاس لگ رہے ہیں ان سب کے بیچ میں آج جی امیر پہنچتے ہیں اچانک ڈلی میں آلہ کمان اور بڑے نتاؤں کے ساتھ بیٹھا کھوتی ہے اس کی بات سیدھے وہ جھارکھن کا روک کرتے ہیں اور جیل میں بند پور وسیم حیمند سورین سے ملاقات کرتے ہیں ایک طرح سے جی امیم کے تارکاریت دھکشر سے ملاقات کر کس طرح کا رائے مشورہ ہوا کیا ویدھان سبہ چناف کو لے کر سیٹ شیئرنگ کو لے کر یا منتری کے نام کو لے کر چھرچا ہوئی ہے یہ جاننے کے ہم کوشش کریں گے ہمارے سے ہوگی کرشما ہمارا ساتھ جڑی ہوئی ہے کرشما کانگریس بھی اب لوگ سبہ چناف کے بعد کافی ریس ہے راج میں اور لگاتار دیکھیں جی امیر کا بھی دورہ ہو رہا ہے انہوں نے آج جیل میں بند ہیمند سورین سے ملاقات کی ہے کیا ویدھان سبہ چناف پر یہ چرچا ہوئی یا منتری کا نام فائنل کرنا ہے جو کانگریس کوٹے سے ہوگا اسے لے کر چرچا ہوئی ہے کیا کچھ ہوا ہوگا جی آسیا اسی سال جھارکڑ میں ویدھان سبہ کی چناف ہونے ہیں اور ایسے میں کانگریس کہی نہ کئی ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہی ہے چوبیس تاریخو یعنی کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلی میں ایک اہم بیٹھک جو ہے وہ رکھی جاتی ہے اور اس کی ادھیکشتہ کانگریس کے جو راستری ادھیکشتہ ملکہ ارجن کھڑگے وہ کرتے ہیں اور جھارکڑ سے اکیس دگج نیتا دلی کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور وہاں پر تمام باتوں کا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اوگت بھی کراتے ہیں کہ آخر جھارکڑ میں فلحال کیا چل رہا ہے تصویر کیا کہہ رہی ہے اس کے ساتھ اچانک سے جو پرباری ہے جھارکڑ کے جیے میر دلی میں بیٹھک ختم ہوتی ہے اس کے بعد سیدھا جھارکڑ کا رکھ کرتے ہیں یعنی کہ رازدھانی راچی پہنچتے ہیں اور جیل میں بند ہیمن سورین سے ملاقات کرتے ہیں کئی مدوں کو لے کر چرچوا کرتے ہیں لیکن اس بیچ اور ایک بڑی خبر بتاتے ہیں آزیا کہ اکیلے جیے میر ان سے ملاقات کرنے کے لیے ہوتوار جیل نہیں جاتے بلکہ ان کے ساتھ کلپنا سورین بھی رہتی ہیں جو ہیمن سورین کی دھرپتی ہے یعنی کہ جیے میر کے ساتھ کلپنا سورین ہوتوار جیل جاتے ہیں تمام مدوں کو لے کر چرچوا کرتے ہیں کہ آخر لوگ سبا میں جو پردرشن ہوا ہے اسے کیسے اور بہتر بنایا جو ہے تاکہ ویدہان سبا کے چناؤں میں ایک بار پھر سے جو ابھی سرکار چل رہی ہے وہ ریپیٹ ہو دیکھیں کانگریس کے اور سے لگتار یہ کہا جو آرہا ہے آسیا کہ اس بار کانگریس جو ہے تیتیس سے پیتیس سیٹ پر چناؤں لڑنا چاہتی ہے علاقہ اس کو لے کر جب آج ہم نے کیونکہ جھامومو کی اور سے آج پریسوارتہ رکھی گئی تھی جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کانگریس لگتار دعویٰ کر رہی ہے کہ اس بار تیتیس سے پیتیس سیٹ پر جو کانگریس ہے وہ چناؤں لڑنا چاہتی ہے اپنے امیدوار کو کھڑا کرنا چاہتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ایک آسی ویدہان سبا ہے جھارکھن میں تو ایک آسی میں کانگریس لڑی کی ایک آسی میں جے ایم ایم لڑے گا یعنی کہ کل ملا کر انڈیا گڑوندھ نے ایک آسی سیٹوں پر چناؤں لڑے گا تو یہاں پر کہیں نہ کہیں جھامومو جو ہے وہ بچتا ہوا نظر آیا لیکن آج اس طریقے سے ہوتوار جیڈ میں ملاقات ہوئی اسے یہی پتہ چل رہا ہے آسیہ کہ ایک تو بڑا پھیر بدل جو ہے منتری منڈل میں وہ ہونا ہے اس کے ساتھ ہی چمپائی کیابینیٹ کا عوستہار ہونا ہے تو تمام چیزوں کو لے کر چرچہ ہوئی ہے اس کے ساتھ سبھی کے مند میں یہی سوال ہے آسیہ کہ آکھر چوتھا منتری کون کیونکہ جب سے آلمگیر آلم اجویل گئے ہیں انہوں نے استفاہ دیا ہے اس کے بعد سے یہی مانا جا رہا ہے کہ آج نہیں تو کل کانگریس کی اور سے گھوشنا ہو جائے گی اب تک بدھائک دل کے نیتا نہیں چونے گئے ہیں مانسون سطر ہونے والا ہے نیاز ایک مہینے بچے میں تو ایسے میں کانگریس کی اور سے سب کچھ ڈیلے ہو رہا ہے جس وجہ سے دلی میں کہہم بیٹھک رکھی گئی تھی سوتروں کے حوالے سے ایک اور جوانکاری دے رہے ہیں کہ وہاں پر جس طریقے سے جھارکن میں تین منتری ہے کام کر رہے ہیں اس کو لے کر دلی میں کہہ نہ کہہ انہیں فٹکار بھی دیا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانگریس کے ہی جو ودھائے کے اپنی منتریوں کے خلاف حلہ بول دیتے ہیں پچھلے بار ان کا کہنا تھا کہ ان کے ہی کوٹے کے منتری یعنی کہ کانگریس کوٹے کے منتری اچھے سے پرفارم نہیں کر پا رہے نہ ہی بات سنتے نہ ہی کام کرتے ہیں تو ایسے میں اس بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا فیر بدل جو ہے منتری منڈل میں دیکھنے کو ملے گا اور یہی وجہ تھی کہ ہیمن سورین سے ملاقات کرنے کے لیے جی امیر خود جاتے ہیں اور یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں آخر جھارکن کے لوگ کیا چاہتے ہیں اور کانگریس کو کس طریقے کا پہل جو ہے وہ کرنا چاہیے جی لیکن اب سرپی ویدھان سبح چناف ہے کریشما ایسے میں بہت زیادہ پھر بدل یہ نقصان دے بھی ہو سکتا ہے انڈیا گٹ بندھن کے لیے کیا سیٹ شیرنگ پر بھی کوئی باتچیت ہو سکتی ہے کیونکہ اب دیکھیں جب لوگ سبح چناف کے پرنام آئے ہیں بہتر پردشن تو نہیں لیکن پھر بھی پچھلی بار کی طلنا میں اس بار کا پردشن اچھا رہا ہے گٹ بندھن کا تو ویدھان سبح چناف میں کس طرح سے گٹ بندھن ہو جہرام کی بھی پارٹی اس بار چناوی میدان میں رہے گی ان سب کو دیکھتے ہوئے کیا کچھ وہاں پر فارمولا تہ ہوا ہوگا جی آسیا 2019 کے ویدھان سبح چناو کو اگر ہم گوھر کرے تو اس وقت جو جو اس تھاپت پارٹی ہے یعنی جو ایم ایم بی جے پی کانگریس اور جھامو مو ان چاروں کا پردشن ہم نے ضرور دیکھا تھا لیکن دو ہزار چوبیس میں کہیں نہ کہیں پریورتن دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جہرام ہے تو کیا پارٹی بھی کئی نہ کئی چناو لڑنے کے لئے تیار ہے اور ایسے میں دونوں ہی پارٹی دونوں ہی خیمے یعنی کہ انڈیا گھر بندھن کی بات کریں گے یا پھر انڈیا کی بات کریں گے تو دونوں ہی کی طرف سے تمام چیزوں کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ اگر جہرام ہے تو کیوں اور سے امیدوار کھڑے کیے جاتے ہیں یعنی کہ ان کے پارٹی کی اور سے امیدوار کھڑے کیے جاتے ہیں تو نقصان کس کا ہوگا لیکن یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا آسیا کہ انڈیا کو جتنا نقصان ہوگا اتنا انڈیا گڑ بندھن کو بھی نقصان جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ لوگ سبا چنوہ میں آپ نے جب پرنام دیکھا ہوگا جہرام ہے تو کا گریڑی سے انہوں نے اپنی قسمت آزمائی تھی چنوہوی میدان میں تھے سبا تین لاکھ انہیں ووٹ ضرور ملے تھے آسیا لیکن آپ جب آکڑوں کو دیکھئے گا آپ یہ دیکھئے گا کہ کون کون سے ویدان سبا میں انہیں بڑھت ملی ہے تو آپ یہ سمجھئے گا کہ جو سمکرن انڈیا کی اور سے بنائی جا رہے تھے یا پھر کہہ سکتے انڈیا گڑ بندھن کی اور سے بنائی جا رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں یہ دیکھنے کو ملے کہ جہرام میں تو دونوں ہی پارٹی کو کہیں نہ کہیں نقصان جو ہے وہ پہنچا سکتے اور یہی وجہ ہے کہ بجے پی ہو یا پھر کونگریس دونوں ہی کی طرف سے لگتار بیٹھوکوں کا جو دور ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں بڑا فیر بدل ہو سکتا ہے آسیا منتری منڈل میں کیونکہ یہ سوطروں کے عوالے سے یہ جانکاری مل رہی ہے اور سبھی کے مند میں یہی سوال تھا کہ اب محض چار مہینے بچے ہوئے ہیں تو کیا چار مہینے میں کوئی نیا چہرہ سامنے آئے گا منتری کے روپ میں تو ایسا مانا جا رہا ہے کیونکہ ایک اہم ہنگریس کے پاس تھا یعنی کی آلمگیر آلم کے پاس تھا پنچائیتی راج ہنگریس کا پاس تھا تو ایسے میں کنگریس کی اٹھ سے یہ کشش کی جائے کہ جو کنگریس کے پاس ہنگریس کے پاس ہنگر غีVID ¿UNMTRIS کے مہینج grammar کے پاس؟ لیکن کنگریس یہ کوشش کرے گی آسیا کہ وہ वی Hyung wirpues سے کنگریس کے پاس آئے اور یہی وجہ ہے کہ کنگریس کی اور سے یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہے کہ آنے والے سمیہ میں منتری کا چہرہ جو ہے وہ سبھی کے سامنے آ جائے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوئی بھی منتری کا چہرہ اگر سامنے آتا ہے تو آخر وہ کس طریقے سے کام کریں گے محض چار مہینے کا وقت ہے اور ایسے میں اگر کسی کو منتری بنایا جاتا ہے تو کس طریقے سے روپ ریکھا تیار کی جائے گی اور کیسے آنے والے سمیہ میں وہ کام کریں گے دیکھیں ودایق دل کا نیتا بھی ابھی تک نہیں چنا گیا ہے کئی لوگ دعوے دار ہیں دپی کا پانٹی سنگھ کی بات کر لیں گے پردی پیادف کی بات کر لیں گے بیرمو ودایق انوپ سنگھ کی بات کر لیں گے کئی لوگ دعوے دار ہیں اور ایسے میں کانگریس کی اور سی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اس لیے بھی تاکہ اور کوئی ودایق جو ہے جو سہمت نہیں ہوں گے وہ پھر سے مورچہ نہ کھول دے کیونکہ جب چمپائی کیابنیٹ کا وستار ہو رہا تھا لگبک ساکھ سے آٹھ ایسے کانگریس کے ودایق تھے جو مورچہ کھول بیٹھے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جو ہیمنت کیابنیٹ میں جن منتریوں کو جگہ دی گئی ہے کانگریس کوٹے سے انہی منتریوں کو چمپائی کیابنیٹ میں جگہ دی گئی ہے تو ایسے میں اس وقت بھی مورچہ کھولا گیا تھا تو اس بار کانگریس فوق فوق کے قدم رکھ رہی ہے کہ آخر کیسے چیزوں کو ٹھیک کیا جائے اگر کوئی منتری کا چہرہ ہم لوگ آگے کرتے ہیں یا پھر ودایق دل کا چہرہ آگے کرتے ہیں تو اس کو لے کر کوئی بھی ودایق مورچہ نہ کھول لے تو کانگریس فیلحال چیزوں کو دیکھ دیکھ کر آگے بڑھ رہی ہے بھاپ رہی ہے کہ آخر ان کے ودایق چاہتے کیا ہے چلی شکریہ کریشمہ اس تمام جانکاری کے لیے تو اب فیلحال دیکھنا ہے کہ ودایق صبح چناخ کو لے کر کیا رڑنیتی بنتی ہے کانگریس کھیمے سے اور ہیمنت سورین سے ملاقات کے بعد کیا نرنے لیا گیا ہے کیا منتری مرڈل میں کوئی نیا چہرہ شامل ہوگا کیا وہ کوئی محلہ ودایق ہوں گے یا پھر جو کوئی اور ودایق ہوں گے یا پھر جب علپسنکھک منتری نے استفادیا ہے تو کیا علپسنکھک کوٹے سے عرفان انسائی کو موقع دیا جا سکتا ہے کئی ایسے سوال ہیں اور کیا ودایق صبح چناخ سے پہلے یہ ابھی ودایقوں کو ناراض کرنا چاہے گی کانگریس کیونکہ ابھی جسے بھی یہ پد ملے گا جسے نہیں ملے گا تو ناراضگی کی بات بھی سامنے آئے گی اور سر پر ودایق صبح چناخ سے لے کر کیا کچھ منتن ہوا کس طرح کی رنیتی بنی ہے اس پر بھی لگاتار ہماری چرچہ ہوتی رہے گی آپ کو اپڈیٹ کراتے رہیں گے